اعوذ باللہ حمد شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس تو خیال چالے میدہ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے تو اللہ کے ببرکت نام سے آج کی ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج جو ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ بڑی ہی مزہدار اور ڈیلیشیز ریسپی ہے یہ آپ لوگ اکثر آپ کو شادیوں میں دیکھنے میں آئی ہوگی آج ہم بنا رہے ہیں دلی کا دانے دار جو ہے کورما اور ساتھ میں بریانی یہ لاہوریوں کی بڑی ہی فیمس ڈیش ہے تو آئیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ آدھا کلو کے قریب ہم لوگ پیاز لے لیں گے اس کو ہم لوگ اس طرح لچے کی شیب میں کٹ کر لیں گے یہ یاد رکھیں ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے جس طریقے سے آپ اسے اچھی طریقے سے جتنی زبردست لچے بنیں گے اتنی ہی یہ مزہدار یہ بن کر تیار ہوں گے تو اس طریقے سے ہم لوگ پیاز کٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم لوگ ٹماتر جو ہے ووٹ کٹ کر لیں گے ہماری لائٹ چلی گی تھی ورنہ آپ لوگوں نے ان ٹماترز کو جو ہے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے تو آپ لوگوں کو یہ آسانی سے یہ حل بھی ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم لوگ ادرک اور لہسن کا پیسٹ جو ہے اس کو بھی اس طرح سے بنا لیں گے ادرک اور لہسن کا پیسٹ ہم نے لے لینا ہے یہ پچاس پچاس گرام ہوگا اب ہم لے لیں گے دو کلو چکن یہ ہم نے اس میں دو کلو چکن کا استعمال کریں گے اس کو ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے نمک ایک چمچ اور سرکا آدھا کب لگا کر رکھ دیا تھا تو یہ دیکھیں اب ہم ایک کڑا ہی لیں گے سب سے پہلے اس میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ آدھا لیٹر ہم لوگ کوکنگوئل استعمال کریں گے اب ہم اس میں پیاز جو ہم نے کٹ کیے تھے لچہ شیب میں وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اس طرح سے اس میں ایڈ کر کے ہم لوگ ان کو فرائی کریں گے بڑی اچھے طریقے سے ہم نے انہیں فرائی کرنا ہے ہم لوگ اس میں جو ہے فرائی کیے ہوئے پیاز استعمال کریں گے تو یہ بزار سے بھی فرائی کیے ہوئے پیاز مل سکتے ہیں لیکن آپ گھر میں بڑی آسانی سے جو ہم لوگ آپ کو یہ طریقہ دکھا رہے ہیں اس طریقے سے آپ لوگ اتنے گھر میں بھی فرائی کر سکتے ہیں آپ نے اس طرح ہلاتے ہوئے انہیں فرائی کرنا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب جو ہیں ہمارے پیازوں کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم لوگ فرائی کریں گے تو یہ دیکھیں ان کو جو ہے اچھے طریقے سے آپ لوگ گھر میں تیار کیا گر ہیں جو گھر کی چیز ہوتی ہے اس کا ایک علاقی مزہ ہوتا ہے تو یہ ہمارے پیاز آلموسٹ فرائی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے تو باقی جب یہ ٹھنے ہوگے تو یہ بہترین ان کا جو کلر ہے وہ نکل آئے گا تو یہ دیکھیں ہمارے پیاز فرائی ہو گیا اب ہم نے پیاز نکال لیے اب اسی کوکنگ آویل میں ہم لوگ چیکن جو ہم نے سرکے اور نمک میں میرینیٹ کیا ہوا تھا دا گھنٹہ پہلے اُدھ کو ہم لوگ اس میں ایڈ کر دیں گے تو اس کو ہم نے واش کر لیا تھا سرکہ اور نمک لگانے کے بعد اس کو پھر واش کرنا ہے اور پھر اس میں انہیں فرائی کرنا ہے تو یہ دلی کا دانے دار جو کورما ہے یہ بنانا تھوڑا سا لمبا پروسس ہے اس میں محنت ہوئے لیکن اس کو کھانے میں جو ٹیسٹ ہے وہ ایک الگ ہی ٹیسٹ ہے تمام کورما میں اسے الگ ہی مزہ ہے تو آپ لوگ اس طریقے سے بنائیں انشاءاللہ محنت ہوگی لیکن یہ اس کا ایک فلیور اور ٹیسٹ جو ہے باقی کورما سے بہت زیادہ مختلف ہونے والا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے چیکن کو تھوڑی دیر کے لیے فرائی کر لیا اس کو اب ہم لوگ نکال لیں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے آدھا کلو دہی اسی کے کوکنگ آئل میں ہم نے سب سے پہلے آدھا کلو دہی شامل کر دی اس کے بعد ہمارے پاس ہیں کچھ کھڑے مسالے جس میں جیفل جلوہتری کا پورڈر تیز پتہ ہے بڑی لائچی دارچینی وغیرہ اور ہم نے جو ہے اس میں ایڈ کر دی اور اس کے بعد ساتھ ساتھ باہدیان کا پھول اور چھوٹی لائچی بھی تین سے چار عدد ہیں تو اب ہم لوگ انہیں بھی اس کے ساتھ تھوڑا سب کائیں گے اس کے بعد اس میں ہم نے لال مرچی ڈال دیا تھوڑی سی ایک چمچ کے قریب اس کے بعد اس میں نمک ایڈ کر دیں گے نمک آپ نے بڑے دیان سے استعمال کرنا ہے کیونکہ ہم نے آوریٹی چکن میں بھی ڈالا تھا تو اس کے بعد ہم لوگ یہ ٹماٹر اور ادرک لہسن کا پیسٹ اس میں شامل کر دیں گے تو آپ کوشش کریں مارے پاس تو لائٹ نہیں تھی اس لئے ہم لوگ ٹماٹر کا پیسٹ نہیں منا سکے ورنہ آپ کا مسالہ اس سے بھی جلدی تیار ہوگا تو یہ دیکھیں اب ہم اس میں ہم نے ایڈ کی ہے ہلدی ہلدی پورڈر تو ہلدی ہم نے ایک چمچ استعمال کر لی دوسری طرف ہم لوگ جو ہم نے پیاس فرائی کیے تھے ان کا ایک پیسٹ سا بنا لیں گے ان کو کوٹ لیں گے اچھی طریقے سے تو یہ دیکھیں اب ہم دوسرا جو مسالہ ہم نے چولے پر چڑھایا تھا اس کو میڈیم بلکل لو آنچ پر ہم لوگ رکھ دیں گے ڈام کر تاکہ وہ اچھے طریقے سے پاک سکے تو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے جو ہم نے پیاز جو ہے براؤن کی تھی اس میں کوٹ لی تھی تو وہ بھی اس میں آئے شامل کر کے اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے اور اس کو جو ہے اب ہم لوگ اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو بلکل لو فلیم پر اس کو دام والی فلیم پر اس کو مسالے کو چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے مسالہ جو ہے وہ کوک ہو سکے اس کو ساتھ ساتھ ہم لوگ ایسے چلاتے رہے گے کہ تاکہ جو ہم نے ٹماٹر اس میں ایڈ کی ہے وہ بھی ان کا بھی ایک اچھا سا پیسٹ اس میں گریوی تیار ہو سکے تو اگر آپ نے جب پیسٹ بنا دیا تو آپ کو اتنی اس پر محنت نہیں کرنی پڑے گی تو ہمیں تو اب جو ہے وہ تھوڑی سی محنت کرنی پار رہی ہے کیونکہ ہم نے جو ہے وہ کٹ کر کے اس میں ٹماٹر شامل کیے تھے آپ لوگ ویسے بھی جتنی مسالے کے اچھی بنائی کریں گے اتنا ہی زیادہ ایک فلیور اور ٹیکسٹر جو ہے وہ سالن کا یا کسی بھی چیز کا بڑا زبردست آتا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ دانے دانے دار جو ہے ہمارا مسالہ جو ہے وہ تقریباً بننا سٹارٹ ہو گیا ہے آپ لوگ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ہی زبردست اس میں دانے دانے سے بننے سٹارٹ ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا ہی ایک یونیک سا کلر اس میں آنا سٹارٹ ہو گیا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ کی چاند دیکھیں تو آپ نے اس کو بڑے ہی اچھی طریقے سے اس کی بنائی کرنی ہے اور اس کو ایک دانوں کی شیب میں دینا ہے تو اس کے بعد ہم لوگوں نے چکن اس میں ایڈ کر دینا اس طریقے سے جو ہم نے فرائی کر کے باہر نکالا تھا وہ ہم نے چکن اس میں ایڈ کر دیا تو یہ دیکھیں آپ نے اس کا ایک آپ کو بڑی ہی اچھی زبردست ٹپ دیتا ہوں آپ نے جب بھی ہلانا ہو اس طریقے سے آپ نے ساتھ کو دیج کو بھی ٹرن کرنا ہے تاکہ ہمارا چکن جو ہے یا ہمارا جو گوشت ہے وہ ٹوٹنا سکے تو آپ نے بڑی احتیاط سے اس طریقے سے اس کو ہلانا ہے تو اب ہم اس میں تھوڑی سی کے فریش کریم ایڈ کر دیں گے یہ تقریباً سو ایمل کے قریب ہم لوگ اس میں فریش کریم کا استعمال کریں گے اب ہم اس کو اچھی طرح اس کو مکس کریں گے آپ نے اس کو چلاتے ہوئے پکانا ہے اور تاکہ اس کا جو ہے مسالہ بلکل ایک جا ہو سکے ایک جا بلکل اس کو ایک جان کرنا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا ہی زبردست یہ جو ہے کوکو رہا ہے اور ساتھ میں اس کی چکن کی بھی ایک بار پھر سے بنائی ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک بڑی زبردست اس پر کلر بھی آیا ہے اور اس پر ٹیکچر بھی آیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اب ہم اس میں تھوڑی سی کالی مرچ ہم نے شامل کر دیا اس موقع پر تو یہ دیکھیں اب ہم اس کی مزید تھوڑی دیر بنائی کریں گے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارا کرورما جو ہے اب ہم اس میں بے ضرورت تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ ایک اچھی سی اس کی گریوی تیار ہو جائے اور اس میں جو دانے دانے دار ایک زبردستی گریوی بنے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اب کوکونا سٹارٹ ہو چکے اب ہم اس میں تھوڑا سا کیوڑا ایڈ کریں گے ہم نے اس میں رو کیوڑا تھوڑا سا ایڈ کر دیا تقریباً ایک ڈھکن کے قریب تو اب جو ایک الگ ہی اس کا فلیور جو ہے وہ آئے گا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب ہم اسے تھوڑی دیر کیلئے دم پر لگا دیں گے تو دوسری جانب ہم لوگ آئیں اب بریانی کا پروسس جو ہے وہ سٹارٹ کرتا ہے سب سے پہلے ہم نے اس میں آدھا کپ کنگ آئل کا دیجکی میں شامل کیا اس کو ہم لوگ گرم ہونے دیں گے گرم کر لیں گے سب سے پہلے اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ اگلا پروسس پھر سٹارٹ کرنے گے اس میں اب ہم لوگ کھڑے مسالے آئٹ کریں گے تیز بات ہے دارچی نہیں چھوٹی لائچی کالی مرچے ہے اور جیفل جلوطری کا پاورڈر اور زیرہ ہم لوگ اس میں آئٹ کر دیں گے اب ہم اسے کی بیس سے پچیس سیکنڈ کے لئے اس کی بنائی کریں گے تاکہ اس کا فلیور جو ہے وہ اچھے سے اس میں آج ہے اس کے بعد ہم لوگ ادھرک جو لمبے سائز میں کٹے ہوئے وہ آئٹ کریں گے تھوڑا سا چیکن آئٹ کریں گے فلیور کے لئے اب ہم اس کی بنائی کریں گے تاکہ ادھرک اور اس کا فلیور اچھے سے آج ہے دوسری جنب ہم یکنی تیار کریں گے اس کی دہی میں ہم لوگوں نے جو یکنی تیار کی تھی وہ آئٹ کر دی ہے تو یہ دیکھیں ہم نے دودھ اور دہی میں یہ ایک یکنی کا بنا ہوا ٹیکسر جو ہے وہ آئٹ کر دیا اب ہم یہ سارا جو ہے اس میں پانی آئٹ کر دیں گے ہم چوابلوں کی کوئنٹری کے حساب سے اس میں پانی آئٹ کر دیں گے اور جو یکنی تھی ہم نے وہ بھی اس میں آئٹ کر دی چکن سٹوک بھی آئٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا حضر دست جو ہے وہ بریانی کا جو ٹیکسر ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو پانی کو بوائل آنے کا انتظار کریں گے اب ہم تھوڑی سی پہلے اسے پہلے اس میں تھوڑی سی فریش کریم بھی آئٹ کریں گے یہ بھی تقریباً سو ایمل کے قریب ہے تو ہم یہاں پر تقریباً دو کلو چاول پکا رہے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو ہے اس میں پانی میں عبال آنا شروع ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں چاول جو ہیں وہ ایڈ کر دیں گے جو تقریباً ہم نے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کر رکھے دے تو ہم لوگ یہاں پر بھاسمتی رائس کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں اب ہم اس میں چاول ڈال کر ان کو اچھے طریقے سے کوک کر لیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا زبردست اس پر ڈام کر پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اب دوبارہ چک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے زبردست جو ہے اب پانی کافیہ تک اس میں سے خوشک ہو چکا ہے تو اب ہم انہیں مزید پانی کو جو ہے وہ خوشک ہونے کا انتظار کریں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ پانی جو ہے وہ اور زیادہ خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں جو ہے فوڈ کلر ایڈ کریں گے ہم نے دودھ میں مکس کر کے رکھا ہوا فوڈ کلر اس پر اس طریقے سے ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا ہی زبردست یہ بلکل شادیوں والے جو بریانی جو بنائی جاتی ہے شادیوں پر اس طریقے کی یہ بریانی تیار ہوگی تو اب ہم اس کو ڈاک کر دمپر لگا دیں گے تو دوسری طرف یہ دیکھیں اب ہماری جو بریانی ہے وہ دمپر جو ہے ہم دکھا دیتے آپ کو یہ آل موسٹ تقریباً بن کر تیار ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا کھلے کھلے چاول ہیں کیا زبردست جو ہے اس پر ٹیکچر آیا اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں ان کو تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ بریانی بھی بن کر تیار ہو چکی ہے اور دوسری طرف ہمارا کورما بھی ڈان ہے اب ہم اس کو ڈیش اٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم چاولوں کو ڈیش اٹ کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا ہی زبردست جو ہے وہ بن کر تیار ہوئے ہیں دوسری طرف ہمارا کورما بھی ریڈی ہے تو آپ لوگ بھی اس ریسپی کو بنائیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ بہت زیادہ پسند آنے والی ہے یہ آپ لوگ خود دے سکتے ہیں سکرین پر کہ کیا ہی زبردست اس پر لکا یہ فائنل لکا آپ دیکھیں آپ لوگوں کو انشاءاللہ شادیوں والا جو کھانا ہے وہ گھر پر اب آسانی سے بنا سکتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ